سال دوہزار بائیس کی سیلاب میں پاکستان کا ایک دہائی حصہ ڈوب گیا جس سے 33 ملین افراد مداثر ہوئے جن میں اسی نصف پچے تھے ملک کے سب سے زیادہ مداثرہ علاقوں میں سندھ کے دادو، خیرپور اور جیکب آباد کے ازلا، بلوچستان کا زلہ کوئٹا اور خیبر بختونخواہ میں زلہ سواد شامل ہے سیلاب نے مداثرہ علاقوں میں آبادشی کے نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہایا جس کی وجہ سے 5.4 ملین سے زیادہ لوگ صرف تالابوں اور کونوں کے آلودہ پانی پر انحصار کرنے پر مجبور ہوئے 25 اگست 2022 کو پاکستان میں امرجنسی کا اعلان ہوا اور بین الاقوامی اداروں سے مدد کی اپیل کی گئی کمیونٹی ریزلینس ایکٹیوٹی نورتھ جو پہلی ہی کمیونٹی کی سطح پر ترقی اور تنازعات سے بچاؤ کی سرگرمیوں میں مصروف تھا سیلاب کے بعد ان سرگرمیوں کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک پھیلا دیا گیا سی آر اے نورتھ نے اپنے پارٹنرز، قومی اور صوبائی ڈزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹیز کے ساتھ مل کر تین متاثرہ صوبوں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بہالی کا کام شروع کیا ظلہ سوات خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک تھا جہاں سیلاب نے مواصلاتی ڈھانچے، سرکاری سہولیات پر شمول دفاتر اور سکول، آپ پاشی کے راستے کمیونٹی سہولیات اور ذریعی انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے میرا نامانی تابیت ہے اور میں تھیل با گاؤں سے بھی لانگ کرتی ہوں یہ دو آزر بائیس کا سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ اس میں ہمارے علاقے کے لوگوں کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اس میں ہمارے روٹ، پل، سڑکے، سکول، بینک، ہسپیٹل، وارٹر چینلز اور ساپ پانی کے تمام اسکیمیں مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے ہم جملہ قوم بہرین کی طرف سے سی آر اے ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے سیلاب کے بہت بڑے نقصانات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارے بہت سے اہم مسائل حل کی ہے سی آر اے ان نے ہمیں اگھائی ٹریننگ دے دی اس میں ہمیں آفات سے نبٹے کا طریقہ کار بھی بتایا ہمیں خطرات اور خدشات کے بارے میں بھی بتایا اور ہمیں مختلف سٹیک ہولڈرز کے بارے میں بھی بتایا اور ان سے مستفیت ہونے کا طریقہ کار بھی سکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ سی آر اے ان جو ہماری زری چینلز ہیں ان کے بھی بہالی کا کام کر رہا ہے سی آر اے ان ہمارے لیے سیپٹی والز بھی بنا رہا ہے تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں سیلاب کے بہت بڑی مصیبت سے محفوظ کر سکے بہتر تعمیری نو کے ویجن کے ساتھ سی آر اے نورتھ نے ظلی انتظامیہ سوات ڈسٹرک ڈزاسٹر مانیجمنٹ آثارٹی ڈسٹرک ڈزاسٹر مانیجمنٹ یونٹ اور آن فارم وارٹر مانیجمنٹ کے داون اور اشتراک سے بہالی کے کاموں کا آغاز کیا متاثرہ ترقیاتی منصوبوں کی بہالی کے ساتھ ساتھ عوامی آگہی کو بھی اس میں شامل رکھا گیا سی آر اے نورتھ نے دیسیل بہرین کی جیل جموٹ آباد اور تھیلبہ کی یوسی میں وارٹر چینلز، حفاظتی دیواروں اور پشتوں کی تعمیرینوں کا آغاز کیا کمیونٹی رسک آسیسمنٹ اور کمیونٹی بیسٹ رسک مانیجمنٹ پلان کو مدد نظر رکھتے ہوئے سی آر اے نورتھ نے ڈسٹرک ڈزاسٹر مانیجمنٹ یونٹ اور ریسکیو ون من ٹوٹو کے ساتھ مل کر شعور اور جاگر کرنے پر کام کیا جس میں بہتر منظوبہ بندی کے لیے تربیتی نشستیں بھی شامل تھیں تاکہ ایک قدرتی آفات کے دوران مقامی افراد بہتر آگہی کی بدولت حالات سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو دو آزار بائیس کا فلٹ جب آیا تو اس ٹائم پہ میں خود یہاں پہ موجود تھا اس میں کافی سارے گھر بے گئے ہمارے اس گاؤں میں تقریباً ففٹی ٹو گھرز بے گئے تھے اور ہمارے راستے سڑکے اور ہمارے جتنے باغات تھے ہمارے زمین تھے وہ سارے اس میں بے گئے تھے یہ سی آر اے ان جب آیا اس نے ہمیں ٹریننگ بھی دی فرسٹ ٹیٹ کا اور ریسکیور کا اور یہ جس طرح سے لاب اور یا خدرتی آفات آتے اس سے ہمیں ہم اس میں کس طرح کمیل آ سکتے ہیں سی آر اے ان نے جو ہمیں جو دو وارٹر چینل بنائی ہے پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے آتا ہے سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سی آر اے ان کو میرا نام آزگر ہے اور میں ویلچ بہرین تحسیلی بہرین ڈیسٹرک سوات سے تعلق رکھتا ہوں کمرشل پلات ہے جس میں ہمارا ایک کمرشل پلات تھا روڈ کے سائٹ وہ کمپلیٹلی طول پر دریہ کا شیب اختیار کر گیا ہے اس پہ آپ دریہ بہ رہی ہے بہت زیادہ ہولناک سیچیویشن تھی بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھا گھرے لوگ اپنے مکانات سے بے گھر ہو گئے تھے پھر لوگوں نے رشتداروں نے مختلف لوگوں نے اپنے مکانوں میں رشتداروں نے کوئی رینٹرز کے گھر پر شفٹ ہو گئے لوگ پیدل پہاڑوں کے ذریعے پہاڑوں کے ذریعے دور دراز بازاروں سے اشیاء خردنوش لاتے لوگ دور دراز سے پینے کا پانی اپنے لئے گھروں میں لاتے سیارے نورت نے دوازار تییس میں ہمیں ایک ٹریننگ کال کی اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ اگائی ہوئی کہ کس طرح ہم رسک سے خود کو بچائیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم میری پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو گیا اور آگے آنے والے جو مشکلات ہیں اس میں اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے سیارے نورت اپنے بارٹنرز کے دابن سے بہتر تعمیری نو کے ویجن کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ پاشی کے راستوں اور حفاظت دیواروں کی تعمیری نو سے سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کے ذریعہ معاش میں نمائی طور پر بہتری آئی ہے جبکہ قدرتی آفات سے متعلق آگہی سے مقامی افراد کو کسی بھی آفت کا سامنا کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ کسی طرح کی آفت کا سامنا بہتر طریقے سے کر پائے